کیا ایسا ہے نہیں یہ غلط بات ہے ان کا پڑھنے کا دل ہی نہیں تک پڑھیں گے کیسے ہم نے خود سوچا کہ اللہ کے گھر میں جانے سے کون روکے گا ہر کوئی آج سوچتا ہے کہ ایک بندہ سواب کمائے مجھے بھی سواب ملے اور آدمی زمین دے دیتا ہے اپنا جو ہے مجد بنوانے کے لیے راستہ دے دیتا ہے مجد میں آنے کے لیے آپ میرے سلام کا جواب دیجئے مطلب بھول گئے وہ آپ سلام کر رہے سے تو دیکھیں ہمارے مطلب جو ایک گاؤں میں ہم آئے ہیں تو کچھ باتیں بتا رہے تھے بڑی پیاری باتیں ان کی تھیں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی باتوں کو آپ سے شیئر کیا جائے آپ کے ساتھ بیان کیا جائے تو آپ مطلب اپنا نام بتائیے پہلے سابر علی در جی تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مطلب آپ کیا کام کرتے ہیں ابھی رمضان آنے والا ہے رمضان کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے اب رمضان آنے والا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سترہ اٹھارہ گھر ہے اس میں سے کچھ لوگ پیسے دیتے ہیں کچھ لوگ پیسے نہیں دیتے ہیں ہم ہے اور میرا بھائی ہے کہیں جا کے نیتا جیسے اور گاؤں میں دوسار گاؤں میں چندہ مانگ کے لاتے ہیں تو ایک مہینے کے لیے مولانا کیوں رکھتے ہیں ہم لوگ ایک مہینے کے لیے یہ کام ہر سال کرتے ہیں آپ میں ہاں الگ بھائی جب سے مہجید بنی ہوئی ہے انشاءاللہ جب سے ہم کرتے ہیں یہی کام اور میرا بھائی ایک تھا بیدیس ہو چلے گیا ہے چاچا کا لڑکا ہے بس یہی کام کرتے ہیں رمضان آتا ہے ان سے ان سے چندہ مانگ کے مولان رکھتے ہیں ایک مہینے کے لیے رکھتے ہیں اس کے بعد میں مہجید پورا بندر آتا ہے ایک ہمارا باپ ہے وہ ہی اجان بولتا ہے وہی سب چیز کرتا ہے یعنی سال بھر مہجید بند رہتی ہے اور کوئی ملتے نہیں ہیں لیکن بیچارے جو ہے کسی طریقے سے ایک سال میں جب رمضان آتا ہے تو پیسہ ہی کٹھا کرتے ہیں چندہ کرتے ہیں لاکر ایک عالم کو رکھتے ہیں قرابے پڑھانے کے لیے ٹھیک ہے بڑی خوشی ہوئی جان کر آپ نے اچھی اور بہت سی پیاری بات بتائی ہے لیکن ابھی کچھ بات سننے میں آرے سے مسجد کے بارے میں یہاں کہ کوئی نماز پڑھنے آتا ان کو روکا جاتا ہے نہیں یہ غلط بات ہے اللہ کے گھر میں کون روکے گا کون روکے گا صحیح بات ہے انہوں کا خود بیچار نہیں پڑھنے کے لیے نہیں تو ابھی انہوں نے کہا ہے ایک آدمی سے ہم نے بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پوچھا ان سے کہ نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ یار وہ بغل میں کی زمین ہے راستہ اسی میں پڑھتا ہے تو انہوں نے مجھ سے منع کر دیا ہے کہ آپ میری زمین میں سے نہ جاؤ مسجد میں کیا ایسا ہے نہیں یہ غلط بات ہے انہوں کا پڑھنے کا دل ہی نہیں تک پڑھیں گے کیسے ہم نے خود سوچا کہ اللہ کے گھر میں جانے سے کون روکے گا ہر کوئی آج سوچتا ہے کہ ایک بندہ سواب کمائے مجھے بھی سواب ملے اور آدمی زمین دے دیتا ہے اپنا جو ہے مسجد بنوانے کے لیے راستہ دے دیتا ہے مسجد میں آنے کے لیے تو پھر کون منع کرے گا ہم نے دیکھا ہے تھوڑی دکتی یہاں پر راستے میں آنے سے لیکن وہ ایک آدمی کی زمین ہے شاید آپ کی زمین ہے نا وہ نہیں ہمارے مزل بھائی کا ہے آپ کے بھائی کی زمین ہے وہ تو ابھی جو ہے ایک مطلب صحیح راستہ نہیں ملا ہے مسجد میں آنے کے لیے اسی راستے سے آتے جاتے ہیں تو وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے منع کر دیا ہے نہیں منع نہیں کیا منع نہیں کیا ہے ان کا پڑھنے کا دل ہی نہیں ہے اسی لیے بولنے ہیں پڑھنے کا دل نہیں ہے نہیں ان کا پڑھنے کا دل ہے ہم کو تو کسی کے دل کے بارے میں نہیں معلوم ہے انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ انہوں نے منع کر دیا تو ہم کیسے جائیں لیکن ہم نے سوچا کیوں منع کریں گے کوئی یار ہر کوئی چاہتا آپ سباب کماؤ مجھے بھی سباب ملے آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں پہلے میں بتا دیا ہوں کہ یہ بات ہے پڑھتے پڑھتے ہیں سباب نہیں ہے پڑھتے ہیں لیکن ابھی تو آپ پاک صاف ہے نا نہیں ابھی نہیں ہے ابھی عشاء کے ٹائم ہم یہاں رہیں گے تو ابھی نہا لیجئے نا چلیے اگر کہیں خدا نخاستہ ایسا نہ ہو لیکن خدا نخاستہ اگر آپ سوئے ہوں آپ ناپاکی کی حالت میں رہیں گے اور راتھی میں آپ کی افاتھ ہو جائے پھر کیا ہوگا تو کیا کریں گے ٹھیک ہے انساءاللہ کل سے رہیں گے کپڑا کل دھو دیں گے بچے کل سے سافی رہیں گے دیکھئے آپ ہمارے بھائی کی طرح ہیں آپ میرے بڑے بھائی ہیں ہم سب مسلمان بھائی بھائی ہیں بہت ہی تکلیف دے والی بات ہے یہ اور لیکن پیار محبت سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان کو کبھی ناپاک نہیں رہنا چاہیے ناپاک نہ رہا کریں کیونکہ ناپاکی کی حالت میں رہیں گے تو شیطان آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے ہمیشہ آپ پاک صاف رہیں گے تو تکلیف اور پرشانے کوئی دکت نہیں ہوگی اور انشاءاللہ کہیں بھی رہیں گے مجد میں چلے جائے کوئی بلا رہا ہے کہیں پہ کوئی درس دینے کے لیے بلا رہا ہے فٹاک سے مجد میں آ جاؤ ابھی ہم نے آپ کو بلایا اور آپ ناپاک ہیں ابھی تو آئیں گے نہیں آپ آپ کہہ رہے میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں میں کیسے آؤں آپ کیا کریں پھر اور کوئی تکلیف ہوئی ہوگی تو معاف کیجئے گا نہیں کوئی تکلیف نہیں کیونکہ دیکھئے ہم کچھ چاہتے نہیں آپ سے بس اتنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی نماز پڑھیں ہمارے ساتھ اپنے بال بچوں کو نماز پڑھائیں ماشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے بھیجتے ہیں مدرسہ میں پڑھائی کرنے کے لیے کتنی اچھی بات ہے کیا سوچ کر بھیجتے ہیں آپ سوچ رہے کہ تھوڑا دینی سلام کو جانکاری ہو جائے گا دینی سلام کی جانکاری ہو جائے یہی سوچ کر بھیجتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے نا کہ دینی سلام سے قریب ہوں آپ چاہتے ہیں نا اسی لیے تو اپنے بچوں کو دین کی باتیں سکھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں